نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل دا فائنل ٹیچ پہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کافی اچھے ہوں گے اور آگامی انٹی پی سی اگزام کی تیاری جو ہے کافی اچھے طریقے سے آپ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آر آر بھی انٹی پی سی اگزام کے لیے میٹس کے قویشن سوالف کریں گے دوستو یہ سیریج جو ہے آپ کے انٹی پی سی اگزام اگزام تک چلے گی ٹھیک ہے جب تک آپ پہ اگزام نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ سیریج کنٹینیو چلے گی تو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور دوستو میں نے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں انٹی پی سی اگزام کے لیے آپ کو صرف چینل کے پلی لیسٹ میں جانا ہے اور وہاں سے جو میٹس کا پلی لیسٹ ہے اس کو اپن کرنا ہے اور جو بھی میں نے انٹی پی سی کے نام سے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں میٹس کے ان کو آپ کو ضرور دیکھنا ہے دوستو کیونکہ وہ سارے ویڈیوز سپر ایمپورٹنٹ ہے مطلب یہ اگزام میں آئیں گے تو نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ویڈیوز لگ بھگ نائنٹی پرسنٹ ویڈیوز سے دیکھنے کو ملنے والے ہیں آپ یقین کر کے دیکھئے ایک بار ٹھیک ہے دوستو اور دوستو آپ کو جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو پورا پورا انتق دیکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور کیا کرنا ہے کہ دیکھئے میں جو آپ کو بہت سارے کوئیشن ایسے ہوگا جو آپ کو اچھے سے آتے ہوں گے لیکن دوستو کچھ ایسے alternate ways ہوتے ہیں کہ اگر ان طریقوں سے آپ کوئیشن کو کرتے ہیں تو کوئیشن کم کنفیوزن ہو جاتے ہیں اور ٹائم بھی کم لگتا ہے ان کوئیس میں ٹھیک ہے دوستو کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں مجھے زیادہ ٹائم لگ جائے اور آپ کو کچھ اچھا ٹرک پتا ہو تو ایسے چیزیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر ایک کوئیشن میں کچھ alternate طریقہ آپ کو دینے کی کوشش کروں ٹھیک ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آگے کوئی بھی ویڈیو ایڈ کروں تو نوٹیفکیشن آپ کو مز نہ ہو چلیے دیکھتے ہے پہلا کوئیشن دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ٹیلگرام چینل جوائن نہیں کیا تو اس کو ضرور جوائن کر لیں یہ آپ کا ہمارا یوزر نے میں چینل کا تو یہاں سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اوکے چلیے تو کوئیشن دیکھتے ہیں پہلا پہلا کوئیشن ہے کہ if three numbers are in the ratio two is to three is to five and the twice their sum is hundred اوکے find the square of the largest of the three number اوکے دوستو بولا یہ ہے کہ تین نمبر دیئے گئے ہیں جن کا انپاد two سمبندے تین سمبندے پانچ ہے and the twice of their sum اور ان کے یوگ کا جو دگنا ہے نا وہ سو کے برابر ہے ٹھیک ہے تو بول رہا ہے کہ جو سب سے بڑا نمبر ہے اس میں اس کا square کیا ہوگا ٹھیک ہے کافی آسان سا question ہے لوگ ایسے کریں گے یہاں ratio دیا گیا ہے two is to three is to five اس کو آپ سم کر دو تین دو پانچ اور پانچ کتنا ہو جائے گا دس ہو جائے گا ٹین اس کا دگنا کر دو کتنا ہو گیا 10 into 2 20 ہو گیا ٹھیک ہے اور 20 unit کی value دی گئی ہے کتنی ہے 100 تو 1 unit کی value کتنی ہو جائے گی 5 clear ہے 10 into 2 کیا ہم نے ان کا sum 10 آ گیا اس کا دگنا کر دیا تو یہ 20 ہو گیا 20 unit کی value question میں دی گئی ہے 100 تو 1 unit کی value آ گئی 5 ٹھیک ہے اگر 1 unit کی value 5 آ گئی تو numbers کیا دی گئے ہیں 2 3 5 تو سب سے بڑا number اس میں کیا ہو جائے گا 5 unit بلا ہوگا تو یہاں سے 5 unit کی value نکالیں گے تو 5 unit کیا ہو جائے گی 5 unit 5 5 into 5 it means 25 اوکے اب کیا بولا ہے کہ اس number کا square بتا دو تو 25 کا square کتنا ہوتا ہے 625 ہوتا ہے بس ہو گیا آپ کا answer سہی اوکے یہ ایک بہت آسان سا سوال تھا آپ اس طریقے سے اس کو solve کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اگر اسی میں پوچھ دیتا سب سے چھوٹی سنکھیا بتاؤ تو سب سے چھوٹی سنکھیا کیا ہے 2 ہے ٹھیک ہے اور 1 unit کی value 5 آئی ہوئی ہے تو 2 unit کی value کیا ہو جاتی 2 into 5 is equal to 10 ہو جاتا اوکے بولدہ کی دوسری اور تیسری سنکھیا کے بیچ کا answer بتا دو تو 3 اور 5 کے بیچ کا answer کتنا ہے 2 unit ہے تو وہ بھی کتنا ہو جاتا ہے 2 into 5 is equal to 10 unit ہو جاتا تو ایسا question कسی بھی طریقے سے گھما فیرا کے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں next question कैسے ہوگا اگلا question دیا ہے دوستو what is the compound interest on rupees 48,000 for 2 years at 20% per annum if interest is compounded annually مطلب یہ بولا ہے compound interest ने 48,000 रुपय यदि जो ब्याज की दर है 20% per annum के हिसाब करते हैं question क्या क्या बोला है what is the compound interest सिर्फ compound interest बोला चक्रिवर्धी ब्याज मिश्रधन नहीं बोला है दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था देखिए कि जब भी ब्याज के questions आ जाएं हना चक्रिवर्धी ब्याज हो कोई भी interest हो क्या करेंगे दो साल की बात है तो यहां पर एक लाइन खीचेंगे और इसको दो हिस्तों में बाट देंगे यह आपका पहला साल यह इसका दूसरा साल ठीक है यह हो गया अब क्या बोला है बीस परसेंट तो 48,000 है 48,000 क्या है मुलधन है ठीक है तो हमने मुलधन कितना है 100 है ठीक है 100 का 20% कितना होगा 20 हो जाएगा तो 20% ब्याज हो गया पहले साल का फिर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा 20% और compound interest क्या होता है जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसे हम बोलते है compound interest ठीक है तो अब इस 20% पे भी क्या होगा 20% ब्याज लगेगा तो 20 का 20% कितना होता है 20 का 20% कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 4% ठीक है यह मैंने खले आपको लिखने के लिए समझाया था देखो तो 20 का 20% हो जाएगा 4% ठीक है تو یہاں تو یہ چیچے لکھ دیا ہم نے لیکن اتنا بھی لکھنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو کیسے کریں گے تو سیمپل سی بات ہے کہ دیکھو یہاں سی سب کو میں نے ہٹا دیا پہلے ٹھیک ہے ٹوینٹی ٹوینٹی اور فور سب کو ہٹا دیا کیا بولا ہے کہ یہاں پہ بیس پرسنٹ ہوگا نا تو اڑتالیس ہجار لکھا ہوا ہے اڑتالیس ہجار لکھا ہوا ہے اڑتالیس ہجار کا بیس پرسنٹ اڑتالیس ہجار کا دس پرسنٹ کتنا ہوگا اڑتالیس سو ہوگا ٹھیک ہے یہاں ایک ڈیسیمل لگ جائے گا ٹھیک ہے اڑتالیس سو ہو جائے گا اور یہ دس پرسنٹ ہوگا ہم کو کیا چاہیے بیس پرسنٹ چاہیے تو اڑتالیس سو گونے دو کر دیں گے یعنی کی نو ہجار چھے سو جو ہو جائے گا یہاں سیمپل انٹریسٹ آ جائے گا سیمیلرلی یہاں بھی سیمپل انٹریسٹ آئے گا وہ نو ہجار چھے سو ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں کیا ہو گئے آپ کے سیمپل انٹریسٹ ہو گئے اب بیاج جب چکوڑدھی بیاج لگتا ہے کمپاؤن انٹریسٹ لگتا ہے تو اس بیاج پر بھی بیاج لگتا ہے یعنی کی چھانبے سو کا بیس پرسنٹ نکالیں گے ٹھیک ہے تو چھانبے سو یہاں لکھا ہوا ہے اس کا بیس پرسنٹ نکالنا ہے اس کا دس پرسنٹ کتنا ہوگا نو سو ساٹھ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا اگر ہم دگنا کر دیں گے تو کتنا آجائے گا بیس پرسنٹ نکال جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا دو جیرو جیرو دو چھکے بارہ دو نو آٹھارہ اور ایک انیس اب اس کو آپ سم کر دو چھانبے سو پلس چھانبے سو کتنا ہو جائے گا چھے چھے بارہ نو آٹھارہ اور ایک انیس انیس ہجار دو سو اور اس میں 1920 اور ایڈ کر دو تو آپ کا آنسر کتنا آگیا 0,2,1,9,10 اور ایک گیارہ اور یہ آجے گا ایک ایک دو 21,120 آگیا آپ کا آنسر کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت بڑا تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ٹائم کیوں لگا کیونکہ آپ کو سمجھانا تھا ایک ایک پوائنٹ کو سمجھانا تھا آپ ڈائریکٹ یہاں لکھ سکتے ہو 48,000 کو 96,000 1920 آپ سیدھا جوڑ کر کے آنسر لا سکتے ہو دوستو اس میں کچھ بھی پوچھے آپ سے اگر پوچھے سیمپل انٹریسٹ بتاؤ تو صرف اوپر والا جو 9600 پلس 9600 سیمپل انٹریسٹ ہو جائے گا بولے گا چکر وردھی بیاج بتاؤ تو ان سب کو جوڑ دو گے پورا اگر آپ سے بولے چکر وردھی بیاج اور سادھاران بیاج یعنی کمپاونڈ انٹریسٹ اور سیمپل انٹریسٹ کے بیچ کا ڈیفرنسٹ بتا دو تو یہ سیمپل کیا ہو جائے گا اس کے بیچ کا ڈیفرنسٹ ہو جائے گا اگر میسر دھن بولے تو 48000 پلس 21120 کر دو گے ٹھیک ہے تو کچھ بھی پوچھے گا آپ آرام سے آنسر کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلے بڑھتے ہیں اگلے گویشن کیوں دوستو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بلکل پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک ویری کا آپ کا ریپلائی دیا جائے گا اب دیکھتے ہیں تھرڈ گویشن دوستو تھرڈ گویشن ہے کہ ای لیڈر 20 میٹر لانگ is leaning against a vertical wall ایک vertical wall ہے اور ایک لیڈر ہے جو کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اینگل کتنا بناتا ہے it makes an angle of 30 degree 30 degree کا اینگل بناتا ہے اس دیوار کے ساتھ گراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے 20 میٹر ہے how high on the wall does the ladder reach یعنی کہ یہ اونچہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ جب بھی ایک right angle triangle ہو اور اس کا یہ angle اگر 90 ہے یہ آپ کا 30 دیا ہوا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ 60 ہو جائے گا تو 30 degree کے سامنے 1 unit ہوتا ہے 60 degree کے سامنے root 3 ہوتا ہے اور 90 degree کے سامنے کتنا ہوتا ہے 2 unit ہوتا ہے اس کا length جو ہوتا ہے 2 unit کے value دی گئی ہے کتنی 20 اور 30 degree کے سامنے کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اور 60 degree کے سامنے کیا ہوتا ہے root 3 ہوتا ہے ٹھیک 2 unit کی value اگر 10 دی گئی ہے تو 1 unit کی value کتنی ہو جائے گی ٹھیک ہے option number a آپ کا correct answer ہو گیا دوستو اگر آپ سے پوچھتا کہ یہ جو دیوار ہے یہ جو دیوار ہے اس لیڈر کے end point سے کتنا دور ہے یہ ہو جاتا 10 root 3 امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا simply آپ کو یاد رکھ لینا ہے کہ اگر ایک سمکونڈ تیر بوجھ ہوگا اس کا ایک انگل 90 ایک 30 اور ایک 60 ہو تو 30 ڈگری کے سامنے والی side 1 unit ہوتی ہے 90 ڈگری کے سامنے کے side root 2 unit ہوتی ہے اور 60 ڈگری کے سامنے کے side root 3 unit ہوتی ہے question بلکل آسان ہو جائے گا چلیے بڑھتے ہیں next question کیوں اگلا question ہے if simple interest on a certain sum of money invested at a certain rate for 2 years is 1200 the compound interest on the same sum of money invested at the rate of same rate of interest for 2 years is 1290 مطلب یہ بولا ہے اور پوچھا ہے آپ سے کیا principle کیا ہوگا مطلب یہ بولا ہے کہ دیکھو ایک پیسہ ہے ایک amount ہے اس کو ایک principle ہے اس کو جو ہے simple interest پہ 2 سال کے لیے رکھا گیا تو 1200 روپے simple interest ملتے ہیں اور 2 سال کے لیے ہی اسی rate پہ اسی در پہ رکھا جاتا ہے اگر تو 1290 روپے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو principle پوچھ رہا ہے کہ principle کتنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ دیکھو یہ دو لائن بنا دیا یہ پہلا سال یہ دوسرا سال ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں 90 روپے extra مل رہا ہے مطلب 90 کیا ہو جائے گا یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے 90 روپے کیا ہو جائے گا یہاں آ جائے گا اب کیا بولا ہے دوستو کہ 1200 روپے دو سال کے بیاج ہے simple interest ہے یعنی کہ سدھارن بیاج ہے تو ایک سال کا سدھارن بیاج کتنا ہو جائے گا 1200 divided by 2 یعنی کہ 600 ٹھیک ہے پہلے سال 600 ملتا دوسرے سال 600 ملتا ٹھیک ہے اب دوستو تو مجھے ایک چیزی بتاؤ कि 90 جو ہوتا ہے وہ 600 کا کتنا پرسنٹ ہوگا 90 جو ہوگا وہ 600 کا کتنا پرسنٹ ہوگا تو اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ بتا سکتے ہو کہ 90 جو ہوتا ہے 600 کا کتنا ہوتا ہے 15% ہوتا ہے ہے ن dispar آپ اگر یہاں 60 لیکھو 600 لیکھو اس کا 10% نکالے ہو کتنا ہو جائے گا 10% 60 ہو جائے گا اس کا 5% 30 ہو جائے گا تو 15% کتنا ہو جائے گا 90 کے برابر ہو جائے گا clear ہے یہاں تک مطلب یہ کہ جو بیاج کی در لگ رہی ہے وہ کتنی لگ رہی ہے 15% اور یہاں پہ جو 600 روپے ہے یہ کیا ہوگا جو یہاں principle ہے اس پہ بیاج ہوگا یعنی کہ اس principle کا 15% جو برابر ہے 600 کے یعنی 15% کے ویلو اگر 600 کے برابر ہے تو 1% کے ویلو کتنی ہو جائے گی 40 کے برابر ہو جائے گی 1% کے ویلو 40 کے برابر اگر ہو جائے گی تو principal کتنا ہوتا ہے ہمیں ایسا 100% ہوتا ہے تو 100% is equal to کتنا ہو جائے گا 40 into 100 یعنی کی 4000 روپے جو کی option number D میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ بھی question آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں next question اگلا question دوستو بولا ہے کہ ایک closed wooden rectangular box made of 1 cm thick wood has the following outer dimension length 22 cm breadth 17 cm and height 12 cm it is filled with cement what is the volume of the cement in the box مطلب دوست کہ دیکھو یہاں پہ آپ کا ایک box دیا ہے rectangular box دیا گیا ہے یہ اس type کا ایک box ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے box بنا لیا box ہوتا اچھی سے نہیں بنا ہے آپ سمجھ لینا یہ ایک box جو ہے دیا ہوا ہے اور پھر کیا بولا ہے کہ اس کی جو موٹائی ہے وہ 1 cm کی ہے مطلب یہ کہ دیکھو اگر یہ 22 cm 22 cm اگر اس کا length ہے تو یہ اوپر سے بھی 1 cm کم ہے نیچے سے بھی 1 cm کم ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا length کتنا ہو جائے گا 20 cm ہو جائے گا ویسے ہی اگر اس کی اونچائی کی اس کی یہ length ہو گیا ٹھیک ہے اونچائی کی بات کریں تو اونچائی دیا ہے 12 تو یہ بھی کیا ہو جائے گا اور اس کا volume کتنا ہوتا ہے L into B into H تو یہاں پہ آپ کیا کر دو کہ 20 into 10 into 15 ٹھیک ہے تو یہاں solve کر دو گا 15 دنی کا 30 اور into 10 کر دو گے تو کتنا آ جائے گا یہ آپ کا پورا ملا کر کہ 3000 cubic centimeter آپ کا آنسر ہو جائے گا option number B اس کا correct آنسر ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں یہ question آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آسان سا سوال تھا 10 سے 20 second question تھا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں جو concept میں نے بتایا یہاں پہ کہ کیسے اس کی موٹائی کی وجہ اس کا لمبائی چوڑائی کم ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چلیے بڑھتے ہیں next question کی اور دوستو کسی بھی question میں اگر doubt ہو تو آپ comment کر کے بلکل پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو like ضرور کر دینا اور share بھی کرنا اگلا question ہے کہ the HCF and LCM of two numbers are 3 and 2730 if one of the number is 78 find the other number دوستو بولا ہے کہ HCF اور LCM دیا HCF 3 ہے LCM 2730 ہے ایک number 78 ہے دوسرا number بتاؤ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ HCF into LCM is equal to first number into second number ہوتا ہے HCF 3 دیا گیا ہے LCM 2730 دیا گیا ہے first number 78 ہے اور second number مالنے کی x ہے ٹھیک ہے اس کو solve کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 3 دو نچھے اور 3 چھکے 18 ہو جائے گا 3 دونی 6 اور 3 چھکے 18 ٹھیک ہے اس کو solve کریں گے تو 13 دونی 26 اور 13 دونی 26 13 اکم 13 ایسے ہو جائے گا اس کے بعد اس کو solve کریں گے تو کتنا آ جائے گا 2 اکم 2 یعنی 105 x کے value کتنی آ جائے گی 105 آ جائے گی جو کہ option number C میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں question سمجھ میں آیا ہوگا بس آپ کو یہ formula جو میں نے لکھا ہے یہ پورا یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے which among the following is true for the given number یعنی کہ دیکھو یہ ان کا ascending order دیا گیا ہے ٹھیک ہے ادھر کی اور جب آپ بڑھیں گے تو ascending یعنی کہ بڑھتا ہوا کرم دیا گیا ہے کہ یہ number اس سے بڑھا یہ number اس سے بڑھا یہ number اس سے یہ number اس سے اس type کا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو بتایا ہے کہ اس میں جو کون سا series ہے صحیح لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پکڑ لیتے ہیں A کو ٹھیک ہے دیکھو 3 by 8 ہے 19 by 73 ہے 29 by 47 ہے اور 17 by 39 ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے کہ اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے تو 3 into 73 کریں گے تو 3 3 9 اور 3 7 جا کتنا ہو جائے گا 21 ٹھیک ہے ویسے ہی 19 کو اگر 8 سے کرو گے آپ کتنا ہو جائے گا 8 9 72 اور 8 اور 7 کتنا ہو جائے گا 15 152 اور دوستو اس میں گناہ کرنے کے بعد جو نمبر بڑا ہوگا جو نمبر یعنی کہ جس کے اوپر میں زیادہ بڑا نمبر آئے گا وہی ایکچویل میں بھی بڑا ہوگا مطلب کی 3 by 8 اور 19 by 73 میں کون بڑا ہو گیا 3 by 8 ہو گیا ٹھیک ہے 3 by 8 ہو گیا مطلب یہاں 19 by 73 is less than 3 by 8 ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نمبر cancel ہو گیا اب ہم اس کو اور اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اور اس کو چیک کر لیتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ دوستو 47 کو 3 سے multiply کرو کتنا ہو جائے گا 3 21 3 12 14 ٹھیک ہے اور پھر 29 کو 8 سے کرو 8 72 اور 8 16 اور 7 کتنا ہو جائے گا 23 ہو جائے گا مطلب یہ کہ 29 47 جو ہے اس سے 3 by 8 سے بڑا ہے مطلب یہاں 3 by 8 اور یہاں ہو جائے گا 29 by 47 تو یہ بھی اب ختم ہو گیا اب ان دونوں میں ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم گناہ کریں گے تو دیکھو تھوڑا سا بس دماغ لگانا اس کو اگر میں 30 مال لوں اور اس کو اگر میں 40 مال لوں اگر گناہ کروں گا تو یہ لگ بگ لگ بگ 1200 کے آسپس آئے گا اور اس کو اگر کروں گا 17 into 47 تو کہاں تک پہنچے گا یہ یہ پہنچ جائے گا آپ کا 17 چوکے 68 یعنی 6000 سے اوپر پہنچ جائے گا مطلب یہ کہ 17 49 ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے اور 19 by 73 سب سے چھوٹا ہوگا option match کرتے ہیں سب سے بڑا 17 by 39 ٹھیک ہے اس کے بعد 29 by 47 یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد 3 by 8 یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد 19 by 73 یہ بھی ٹھیک ہے یعنی option number c آپ کا correct answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا cross multiply کرنے کے بعد جس کے انس میں بڑی سنخیہ آئے وہ بڑا ہوگا جس انس میں چھوٹی سنخیہ آئے وہ چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے کوئی doubt ہو comment کر پوچھ لینا چلیے بڑھتے ہوں next question کی طرف اگلا question دوستو دیا ہے divide 3740 in 3 parts in such a way that half of the first part and one sixth of the third part are equal مطلب بولا ہے 3740 کو بات نا ہے تین لوگوں میں اس طریقے ایک one sixth کے برابر ہو ٹھیک ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ a b c a a a a third and this one sixth can be this is got ratio now this sum we مطلب یہ کہ پہلے والے کتنا ملے گا two unit تو two unit کی value کتنی ہو جائے گی 2 into 3 40 یعنی 680 اب آپ چیک کرو کہ پہلے والے میں 680 کس option میں دیا ہے تو صرف option number c میں دیا گیا ہے یعنی correct answer یہی ہوگا آپ b or c کا نکال کر چیک کر کمنٹ کر نا answer ٹھیک ہے چلیے تو بڑھتے ہیں آگے کی طرف امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو اگلا question ہے دوستو 30 men working 5 hour a day can do a task in 16 days in how many days 40 men working 6 hour a day do the same task یعنی 30 آدمی 5 گھنٹے is equal to m2 d2 h2 آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا 30 into 5 into 16 is equal to 40 into 6 into x لے لیا ٹھیک ہے یہاں solve کروگے تو 0 سے 0 cancel out ہو جائے 4 4 4 16 3 2 4 5 2 10 10 ہو جائے بس یہ formula یاد ہوگا تو آرام سا پس question کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں next question دیکھتے ہیں next question ہے دوستو the area of triangle triangle abc is 63 square unit two parallel lines defg are drawn such that they divide the line segment ab and ac into three equal parts what is the area of the this abc triangle is ok this is is what and fg two lines here this is you have and fg have such that divide the line segment ab and ac in equal area one unit and last one unit three lines divide so you defg area p d fg quad lateral area p triangle p triangle area 63 square unit is this is this here is p triangle area 63 this one unit this one unit this one unit and this one unit this is three unit this after if we have a fg triangle this is this a two unit and this only one unit ٹھیک ہے دیکھو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی ٹرینگل میں جو سائیڈ کا ریشیو ہوتا ہے اس کا سکوائر ٹرینگل کے ایریا کے انوپاعت کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اگر اس کا سائیڈ کا ریشیو کتنا ہے 3 یونٹ ہے تو 9 ہو جائے گا divided by 9 divided by sorry یہاں پہ دیکھو یہ پورا اس کا ایریا کتنا ہو جائے گا 9 ہے تو اس کا سکوائر جو ہوگا وہ اس کے سائیڈ کے برابر ہوگا 9 unit is equal to کتنا ہو جائے گا 63 unit ٹھیک ہے 63 square unit تو 1 unit is equal to کتنا ہو جائے گا 7 square unit ٹھیک ہے 1 unit is equal to 7 square unit ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور A سے اگر F کی بات کریں ہم تو اس کا لیندھ کتنا ہے 2 unit ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایریا کتنا ہو جائے گا 4 unit ہو جائے گا clear ہے 4 unit اس کا ایریا ہو گیا مطلب یہ کہ ٹرینگل AFG جو ہو گا اس کا ایریا کتنا ہو جائے گا 4 into 7 that is equal to 28 square unit یہ اس ٹرینگل کا ایریا ہو گیا اور ہمیں اب ADE کا اگر پتہ چل جائے تو AFG میں سے ADG کو منس کر دیں گے تو ہمیں اس بیچ کے حصے کا کیا ہو جائے گا answer پتہ چل جائے گا تو ADE جو ہے اس کا side کا ratio کیا ہے 1 unit ہے تو 1 unit کے value کتنی ہے 7 ہے مطلب یہ کہ جو اوپر اولا ٹرینگل ہے اس کا ایریا کتنا ہے 7 ہے ٹھیک ہے تو AFG کا ایریا 28 ہو گیا اور ADE کا ایریا 7 ہو گیا اگر ہم 28 minus 7 کر دیں گے تو 21 unit آ جائے گا جو کہ option number C میں دیا گیا ہے اور وہی جو ہوگا DEFG کا کیا ہو جائے گا area ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بس یہ یاد رکھنا کہ جو side کا ratio ہوتا ہے اس کا square جو ہوتا ہے اس کے area کے برابر ہوتا ہے دوستو یہ question آپ کا ہے کہ working together working together P, Q and R reap a field in 6 days if P do it alone in 10 days and Q in 24 days in how many days R alone be able to reap the field دیکھو P, Q اور R ہیں 3 لوگ ہیں اور یہاں مال لو کہ P, Q, R ٹھیک ہے P, Q, R ایک ساتھ اس کام کو 6 دنوں میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے P اکیلا اس کو 10 دنوں میں اور Q اکیلا اس کو 24 دنوں میں کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ total work نکال لیں گے total work کتنا ہو جائے گا تو 24, 5 120 unit ہو جائے گا ٹھیک ہے اب P کی efficiency نکالو کتنی آ جائے گی 120 upon 10 کر دیں گے total work upon efficiency کرتے ہیں total work upon time کر دیتے ہیں تو efficiency پتا چل جاتا efficiency بولے تو ایک دن میں کتنا unit کام کرے گا یہ ہو جائے گا آپ کا 12 unit ٹھیک ہے Q کا ہو جائے گا 120 upon 24 یعنی 5 unit ایسے ہی P کی وار کا نکالیں گے تو 120 upon 6 مطلب کی 20 unit ٹھیک ہے تو P کی وار کی combined efficiency آ گئی 20 unit P کی efficiency آ گئی 12 unit Q کی efficiency آ گئی 5 unit اوکے اب P کی وار کی efficiency کتنی ہے 12 اور 5 17 ہے اور P کی وار کی combined efficiency کتنی ہے 20 ہے تو اگر R کی efficiency نکالنی ہوگی تو کیا کریں گے 20 minus 17 17 کر دیں گے تو 3 unit کیا ہوگی R کی efficiency آ جائے گی اب R کتنے دنوں میں کرے گا تو 120 upon 3 R ایک دن میں 3 unit کام کرتا ہے تو 120 unit کام کرے گا 120 بٹے 3 دن میں تو یہ ہو جائے گا 3,4 کے 20 یعنی 40 دن میں پورا کام کیا کرے گا ختم کر دے گا اوکے تو امید کرتا ہوں یہ question آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چلیے اب بڑھتے ہیں دوستو یہ ہمارا آخری question تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ question کا پورا series پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو دوستو کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں جائن